بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میسج ہمارے ان ساتھیوں کے لحاظ سے ہے جن کو خیبر پختونتخواہ کی حکومت نے اریسٹ کیا ہے ہمارے مالکن سے ایمینے جنید اکبر صاحب ہمارے سوابی سے فارمر نیشنل اسیمبلی سپیکر اسد کیسر صاحب ہمارے مردان کے ایمینے مجاہد خان صاحب اور ہمارے چترال کے ایم پی اے وزید زادہ صاحب یہ سب ابھی جیل میں اور ان سب کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو پورے پاکستان میں ہوا ہے ایک کیس کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ سارے لوگ جو ہے وہ جب یہ ان کے ساتھ ہوگا یہ ان کے دل میں رہے گا پریس کانفرنس یہ کرنے نہیں والے جس نے کیا بھی وہ ان کے دل سے جائے گا نہیں یہ سارے افسر یہ سارے پولیس آفیسرز جو پرائیوٹ میں ہمیں کچھ اور کہتے ہیں ان کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے بار بار آئی جی کو بھی یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے چیف سیکرٹری کو بھی دینے کی کوشش کی ہے پچھلے چیف منسٹر مرہوم آزم خان صاحب کو بھی یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے براہ مہربانی یہ نہ کریں ہمارے صوبے کے روایات ہیں اس میں لائنز تھی ہمارے صوبے کا کلچر ہے کل ہمیں دوبارہ سے یونائٹ ہونا پڑے گا لیکن جتنا آپ زیادہ کریں گے وہ اتنا زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ کوئی بھولتا نہیں ہے سب کو پتہ ہے کہ غلط ہو رہا ہے میری اپیل ہے پشاور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ زیادتی ہو رہی ہے یہ الیکشن کو آج سے متنازع بنا دیا جا رہا ہے یہ قانون اور آئین کو توڑا جا رہا ہے اور اگر یہ ختم نہ ہوا تو اس کا ریاکشن ہوگا اور اس ریاکشن کے ذمہ دار خیبر پختونخواہ کے حکومت پولیس چیف سیکیٹری اور ایڈمنیسٹریشن یہ سب ہوں گے